ہیلو ویلکم بیک ٹو اپ ایکس آرکیٹیکس میں آپ کے لیے نیو ریس ڈینسل فلور پلان لے کر آیا ہوں اس پلوٹ کا گائز جو ہمارا فرنٹ رہے گا وہ ہمارا اس کا پچیس فٹ کا رہے گا اور جو اس کی ڈیٹ رہے گی وہ ہمارا اس کی پچپن فٹ کی رہے گی اب گائز میں آپ کا تھوڑے اس کی ریکوائٹمنٹ بتا دیتا ہوں اس کی ریکوائٹمنٹ ہماری کیا کہہ رہے گی ٹھیک گائز دو اس کے اندر ہمارے بیرڈروم رہے گے ایک بیرڈروم یہ رہے گا اور سیکنڈ بیرڈروم اس میں یہ رہے گا اور ایک اس کے اندر ہماری کچن رہے گی ایک اس میں اندر ہماری لابی رہے گی اور یہ گائز ہمارا اوپن جال رہے گا اور ایک اس کے اندر ہمارا رائننگ روم رہے گا اور ایک اس کے اندر ہمارا پورچ رہے گا اور ایک سپنڈ ہمارا یہ فرنٹ اوپن رہے گا ٹھیک گئیس اب گئیس میں آپ کو تھوڑی اس کی فل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس کی فل ڈیٹیل ہماری رگوارڈمنٹ اس کی فل کیا کہ رہے گی ٹھیک گئی گئی جو گئیس ہمارا مین اینٹرنس رہے گا وہ لیفٹ ہونے سے یہاں سے رہے گا اور یہ جو پورچ ہے پورچ کا جو سائز رہے گا وہ دس فٹ آٹھ انچ کی لمبا ہے وہ چھوڑا ہے اس کی چودہ فٹ کی رہے گی ٹھیک گئی گارڈمنٹ اس میں ٹھیک گئی رکھا اور ہمارا ٹھیک گئی دیرو teeth میں اس کے دار رہے گا وہ دار اس کا یہاں سے یہ رہے گا اور پرہ آ چھوڑا ہے ہمارا آپ نے اس کار ولی Ripra hinterpers کے صرف ہنوہ میں وہ وینڈ آر گِ وہ وہ وینڈو میں سے یہاں سے رہ گی اور ایک دوڑ تو وینڈو ایک وہاں سے کہا رہ گیو ہے سیکار دعائنر امڈ آители رڑا ہے انٹل اچنر ٹھیک گئی ہے اس درائنے روم کا ڈلائن وDet ایسی اس کا یہاں پر یہ رہے گا اور ٹیبل گائز اس کے ہماری یہاں پر یہ رہے گی ٹھیک گائز اور جو گائز ہمارا اس کا سٹیر کا رہے گا وہ سٹیر کا ہمارا اس کا گائز یہاں سے یہ رہے گا اور اس لوبی اور پارچ کے بیچ میں ایک دور جو رہے گا وہ دور گائز ہمارا اس کا یہاں سے یہ رہے گا ٹھیک ہے اور جو ہمارا یہ اور لوبی رہے گی اور دائننگ ٹیبل رہے گی وہ دائننگ ٹیبل ہمارا اس کی گائز یہاں پر یہ رہے گی اور اولو بی کا جو ہمارا سائز رہے گا پندہ فٹ دس انچ کی لمبائی اور چھوڑا اس کی چودہ فٹ نو انچ کی رہے گی اور اس سٹرچی اس کی برابر یہ ہمارا اوپن چال رہے گا اور کچن یہ ہمارا جو ڈور رہے گا وہ ڈور گائز اس کا یہاں سے یہ رہے گا اور کچن کا جو ہمارا سائز رہے گا وہ ساتھ فٹ سات انچ کی لمبائی اور چھوڑا اس کی 9 فٹ 10 انچ کی چوڑ آئی رہے گی اس کی جو وینڈو رہے گی وہ اسٹیر کے نیچے سے یہاں سے رہے گی اور اس میں جو سلیب رہے گی وہ یو شیپ کی ہماری سلیب یہ رہے گی اور اس سائز جو یو شیپ کا ہمارا سائز جائے گا سلیب کا وہ 2 فٹ کر رہے گا اس سب وہ اس کے برابر میں جو ہمارا بیڈروم ہے اس کا ڈور گائز ہمارا یہاں سے رہے گا اور اس بیڈروم کا جو سائز رہے گا 중에 fünf to ten inch começریق جو ہمارا یہاں پر یہ رہے گا اور ہماری ہائے پھر ہماری ٹوالےٹ رہے گا توالیٹ ٹوالیٹ ہائے توالیٹ ہائے ٹوالیٹنت باد گائز پر یہاں سے دور ویڈی خوشن پر یہاں سے رائے گی اسلام بنہ حم کامل رہے گی رہے گی وہ اپن سے یہاں سے رہے گی اور جو اس کا بیڈ رہے گا وہ بیڈ گائز ہمارا اس کا یہاں پر یہ رہے گا اور یہ جو اپن ایریا ہے جو اس کا سائز دے گا وہ پندہ فٹ پانچ انچ کی لمبا ہے اور چھوڑا اس کی آٹھ فٹ دو انچ کی رہے گی چھوڑائی اور گائز جو ہمارا اپن ایریا چھوٹا ہوا ہے ہمارا کلانس ویگر اور واشنگ ایریا کیلئے بھی رہے گا ٹھیک گائز لگ بک گائز میں نے آپ کو سبھی ریکوارٹمنٹ جس کی بتا دی ہے ٹھیک گائز اگر گائز آپ کا پلار سائز سیم یہی ہے تو آپ یہ ریکوارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اگر گائز آپ کا پلار سائز ڈیفرینس اور آپ کی ریکوارٹمنٹ بھی ڈیفرینس ہے گائز تو آپ ہمارا سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک نمبر ڈسکریشن میں دیا ہوا ہے جو بھی گائز آپ کی ریکوارٹمنٹ ہوگی آپ ہمارا سے وارس اپ کونٹیک کر سکتے ہیں آپ وارس اپ کونٹیک پر اپنی آپ ہمیں ڈیٹیل سین کر سکتے ہیں موسیقی